میں نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری زندگی یوں بھی پلٹ سکتی ہے میں نے تو ہمیشہ خوشیاں ہی چاہی تھی کہ میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ ہمیشہ سکون کی زندگی گزاروں مگر وقت نے ایسی کائی پلٹی کہ میں دردر کی ٹھوکرے کھانے کے لیے مجبور ہو گئی میں نہیں جانتی میری کہانی سن کر آپ کو میری قسمت پر رونا آئے گا یا پھر غصہ آپ کی دل میں میرے لیے ہمدردی جاگے گی یا پھر تنقید انسان دل کی بجائے دماغ کی سننے لگتا ہے اور پھر اسے اپنی غلطی کا احساس تب ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ سے وقت ریت کی طرح پھسل جائے مگر خیر میرا نام شائستہ ہے اور میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں میں شروع سے ہی کافی مو پھٹ اور تیز ترار سی لڑکی تھی جو بھی سامنے آتا چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا مو پر جواب دیکھ کر اسے شرمندہ کر دیا کرتی تھی میری عادتیں دیکھ کر ماں کہا کرتی تھی کہ لڑکی اپنی عادتیں بدل اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کل کو کوئی رشتہ نہیں آئے گا لوگ تجھے بہو بنانا بھی پسند نہیں کریں گے مگر مجھے کیا میں تو سارا دن باہر گلیوں میں دندناتی پھرتی رہتی اور کسی کی ایک نہ سنتی گاؤں کی عورتیں تو مجھے دیکھ کر ترہاں ترہاں کی باتیں کرنے لگی تھی اور میرے ماں باپ کو برا بھلا کہتی کہ کیسے والدین ہیں جو یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی کو بھی کابو نہیں کر سکتے کیا آج کل کی حالات سے واقف نہیں ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا باہر مگر یہ یوں گھومتی پھرتی ہے جیسے کسی کا ڈر نہ ہو اپنی نہ سہی کم از کم اپنے ماں باپ کی عزت کا تو خیال کر مگر میں کسی کی بھی نہ سنتی جب شادی کی عمر ہوئی تو ماں جاننے والوں کا مو دیکھتی رہ گئی مگر کسی نے مجھے اپنی بہو بنانے کے بارے میں نہ سوچا وقت کے ساتھ ساتھ جب اکل آئی تو لوگوں کی باتوں نے میرا دماغ بھی ٹھیک کر دیا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ اس دنیا میں خاص طور پر ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ معاشرے کی مرضی کے مطابق جینا پڑتا ہے ورنہ یہی معاشرہ کل کو ہمارے گلے میں لٹکتی ہوئی تلوار کی مانت بن جایا کرتا ہے دھیرے دھیرے میں نے خود کو تھوڑا بدل لیا مگر میری مو پھڑ زبان اور تیز ترار انداز وہیں کا وہیں رہ گیا مجھے اس گاؤں سے تو کیا کسی رشتہ دار نے بھی اپنی بہو نہ بنایا البتہ دوسرے گاؤں سے میرے لیے ایک رشتہ آیا میری ماں تو شاید اسی رشتے کے ہی انتظار میں تھی فوراں ہاں کر کے مجھے رخصت کر دیا وہاں ایک چھوٹی سی فیملی تھی میری ساس اور میری شوہر رہا کرتے تھے گھر بھی کوئی خاص نہ تھا کچھا سا مکان تھا اور گھر میں مویشی بندے ہوئے تھے میرے شوہر نے تو ولی ماں بھی کرزہ اٹھا کر کیا تھا وہ گاؤں کے ایک چودری کے ہاں کھیتوں میں کام کیا کرتا تھا اور بدلے میں چودری اسے اتنے پیسے دے دیا کرتا کہ گھر کا گزارہ ہو جاتا میں نے جب یہاں کا رہن سہن اور غربت دیکھی تو مجھے شدید الجھن ہونے لگی ایسا نہیں تھا کہ میں کسی امیر کبیر انسان کی بیٹی تھی مگر میرے میکے میں تو اس سے اچھے ہی حالات تھے میں شوہر سے جو بھی فرمائش کرتی وہ فوراں کہتا کہ ابھی ہاتھ تنگ ہیں جیسے ہی کچھ پیسے ملیں گے تو لا دوں گا مگر جب پیسے ملتے تو ساس فوراں گھر کا خرچہ دکھا دیتی اور وہ میری خواہشات پوری کرنے کی بجائے سودہ سلف میں پیسے خرچ کر دیا کرتا ایک بار تو جب برداشت نہ ہوا تو میں لڑ پڑی کہ یہ کیا بات ہوئی جب بھی میں اپنے شوہر سے کچھ مانگتی ہوں آپ فوراں بیچ میں ٹپک کر سارے پیسے ہڑپ لیتی ہیں ساس نے میری اس بات پر مجھے گھور کر دیکھا اور پھر کہنے لگیں کہ بیٹا جی اگر تو تم بکھی رہ کر اپنی یہ فضول کی خواہشات پوری کرنا چاہتی ہو تو پھر بھر گیا پیٹ سب کا میں نے آج تک اپنے کپڑوں اور جوتوں کے لیے بیٹے سے پیسے نہیں لیے بلکہ سودہ سلف کے لیے پیسے لیتی ہوں جس سے تم تینوں ٹائم کھاتی ہو میں تو چپسی ہو کر رہ گئی تھی جب دل شدید کھٹا ہوا تو اپنا بوریا بستر لے کر میں کے پہنچ گئی ماں نے مجھے سالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی ابو الگ سوال پر سوال کرنے لگے کہ بیٹی تم اتنا سمان لے کر یہاں کیوں آ گئی ہو میں روتے وے کہنے لگی کہ وہاں تو کھانے کے لالے پڑے رہتے ہیں مجھ سے تو نہیں رہا جاتا ایسی غربت میں میری ماں تو فوراں غصے سے کہنے لگی کیا طریقہ ہے شائزتہ ہم تمہیں بیاد چکے ہیں اب وہی گھر ہے تمہارا چاہے تم ایک وقت کا کھانا کھاؤ یا بوکھی سوتی رہو چاہے شوہر کے ساتھ باہر جا کر مزدوریاں کرو ہم ان ماباب میں سے نہیں جو اولاد کو شیع دے کر اسے شوہر سے دور کر دیں اس مشکل وقت میں تمہیں شوہر کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ اسے چھوڑ کر یہاں چلی آؤ ماں کی اتنی بات سننی تھی کہ میں بے یقینی سے ماں باپ کو دیکھنے لگی کیسے ماں باپ تھے پہلے تو مجھے ان غریبوں کے ہاتھوں بیادیا اور اب جب یہاں آئی تو گھر سے نکال رہے تھے مگر خیر میں ماں باپ سے بھی نراز ہوتی انہی پیروں پر واپس گھر پلٹائی مگر خیر یہی زندگی تھی دیرے دیرے مجھے عادت ہونے لگی میرے بچے پیدا ہوئے اور ان کا خرچہ بھی بڑھنے لگا میں ہر بار شوہر سے مہنگی چیز کی ڈیمانڈ کرتی سستی چیز تو میری لاغت ہی نہ تھی بعض دفعہ تو شوہر کو خراجات پورے کرنے کے لیے زمیندار سے ایڈوانس تنخواہ لینی پڑتی اور وہ تنخواہ یوں ہی کرزے میں بدلتی چلی گئی میری ساس تو شوہر کو منع کرتی کہ نہ لو اتنا کرزہ آخر کیسے چکاؤگے تم دھیاری دار مزدور ہو مگر اس کے باوجود مجھے کچھ سمجھ نہ آتی اور میں شوہر سے فرمائشیں کرتی جاتی میں تین بچوں کی ماں بن چکی تھی دو بیٹے اور ایک بیٹی وہ بھی بالکل مجھ پر ہی گئے تھے انتہا کے بدتمیز اور ہر دھرم وہ صرف اور صرف میری ہی بات سنا کرتے تھے نہ ہی وہ ابو کی بات مانتے تھے اور نہ ہی دادی کو کبھی خاطر میں لائے کرتے تھے دوسری جانب چودری کا کرزہ بھی کافی بڑھ چکا تھا شوہر ڈبل محنت کرنے لگا ساس بیٹے کو دیکھ دیکھ کر کرنے لگی اور مجھے ملامت کرنے لگی کہ سب کچھ میرا کیا دھرا ہے مگر میں بھی غصے سے کہہ دیتی کہ اب میں کیا کروں میں نے کونسا تمہارے بیٹے سے سونا چاندی مانگ لیا تھا بس بچوں کی اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے ہی تو مانگے ہیں اگر وہ اخراجات نہیں اٹھا سکتا تو ان بچوں کو پیدا ہی کیوں کیا ساس یہ بات سن کر چپ ہو جائے کرتی آخر میرے آگے آج تک کوئی جیت سکا تھا جو میری ساس جیت جاتی ایک روز شوہر کام کر رہا تھا کہ تب ہی کام کی دوران شدید گرمی اور دھوپ کی وجہ سے وہ بھی ہوش ہو گیا مزدور اسے اسپطال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ تو فوت ہو چکا ہے اس کے جسم سے پانی نچلے درجے تک کم ہو چکا تھا اس لیے اس کی دماغ کی نصے پھٹ گئیں چند مزدور آئے اور آکر لاش کو ہمارے گھر رکھ گئے ہم نے جب یہ منظر دیکھا تو غش کھا کر گر گئے آخر یہ کیسے ممکن تھا صبح صویرے تک تو میں نے شوہر کو ٹھیک تھاک بھیجا تھا مگر اب اس کی یہ نگانی موت ہم سب پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی میری ساس تو قومے کی کیفیت میں چلی گئی وہ بیٹے کی لاش کو دیکھ کر سکتے کی کیفیت میں بیٹھی دیکھتی رہ گئی جبکہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا شاید میری وجہ سے یہ ایسا ہوا تھا کہ میرا شوہر کئی روز سے سکون سے سو بھی نہ پایا تھا اور آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا تھا میں بہت پریشان تھی مگر شوہر کے جاتے ہی ہم پر اور بھی قیامت ٹوٹنا شروع ہو گئی شوہر کی وفات کو ابھی دس دن ہی گزرے تھے کہ تب ہی چودری ہمارے گھر آیا ہم تو سمجھے تھے کہ شاید وہ ہمارے شوہر کی بچیوی تنخواہ واپس کرنے آئے گا اور بدلے میں کچھ اور رقم دے گا یا پھر کہے گا اب تم لوگوں کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں آخر کو گاؤں کا چودری تھا اور سب سے زیادہ امیر تھا مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہ کہا وہ آیا اور تکبرانہ انداز نے مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی تمہارے شوہر کی تنخواہ کو میں نے اس کے کرزے کی طور پر کٹ لیا ہے اب تم لوگ باقی کا کرزہ بھی ادا کر دو کیونکہ نائم تو مر گیا اب مجھے اپنے پیسے تو واپس چاہیں گے اتنا سننا تھا کہ ہمارا چہرہ زرد پڑ گیا ساس تو روتے وے بولی کہ بھائی صاحب آپ تو جانتے ہیں ہمارے پاس اتنی رقم کہاں ہے ہم تو اسی میں گزارہ کرتے ہیں جو آپ پیسے دیا کرتے تھے اگر آپ وہ کرزہ ماف کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی مگر چودری نے تو فوراں کہہ دیا کہ میرے کرز کو اتارو یا پھر اپنے بیٹے کی جگہ کام کرو تاکہ میں اپنا کرزہ سود سمیت واپس لے سکوں ساس نے یہ سنا تو فوراں کہنے لگی کہ بہو تو عدت میں ہے میں آپ کے ہاں آ کر کام کرتی ہوں ساس بڑی تھی جوان بیٹے کی موت نے تو اس کو اور ہی بیمار کر دیا تھا مگر اس کے باوجود کام کرنے کے لیے چودری کے ہاں چلی گئی چودری بڑیہ کو دیکھ کر جان بوچ کر سخت کام کروایا کرتا اسی طرح بڑیہ یا تو مر جائے یا کام چھوڑ کر چلی جائے اور پھر کرزہ لینے کے لیے وہ ہمارا گھر بیج تھے مگر ساس سارا دن چودری کے ڈیرے پر اس کی بھینس کا گوبر اٹھاتی رہتی اور پھر اس کے جانوروں کی دیکھ بال کرتی رہتی رات کو جب گھر واپس آتی تو اس قدر تھکی ہوتی کہ درد سے کرا رہی ہوتی بچوں کو کہتی کہ بچوں ذرا میرے ہاتھ پاؤں دبا دو میری ٹانگوں کا مساج کر دو مگر بچے تو دادی کو گالیاں دینے لگتے کہ ہم کیوں کریں یہ سب ہم کوئی تمہارے نوکر ہیں ساس بچاری روتی رہ جاتی میں تو اس کے قریب بھی نہ بھٹکا کرتی اس کے وجود سے تو گوبر کی بدبو آنے لگی تھی آخر کرز اتارنے کے لیے ساس نے اپنے پالے ہوئے دو بیل زمیدار کی حوالے کر دیئے دیرے دیرے چودری کا بھی دل موم پڑھنے لگا اور وہ میری ساس کے ساتھ اچھا رویہ کرنے لگا شاید اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ میری ساس کے ساتھ خلط کر رہا ہے کئی سال یوں ہی گزر گئے اور ساس بڑی ہو کر بھی کام کرتی رہی اور میں گھر بیٹھ کر مزے سے اس کی لائی کمائی سے گھر چلاتی تھی میرے بچے بھی اب کچھ بڑے ہو چکے تھے مگر انتہائی بدتمیز تھے ساس سمجھایا کرتی کہ ابھی سے بچوں کو ڈانٹو اور سمجھاؤ کہ وہ اپنی عادتیں صدھاریں کل کو بڑے ہوں گے اور یوں ہی بدتمیز رہیں گے تو لوگ ترہاں ترہاں کی باتیں کریں گے مگر میں تو ساس کی ایک نہ سنتی اور کہتی کہ بس اپنے کام سے کام رکھو یہ میری اولاد ہیں اور میں جانتی ہوں کہ مجھے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے انہی دنوں عید العزا کے دن تھے میں نے ساس سے کہا کہ مجھے تنخواہ دو تاکہ میں بچوں کے لیے عید کے کپڑے لا سکوں ساس خاموش تھی ہو گئی اور پھر کہنے لگی کہ بہو میں نے سوچا ہے کہ اس بار کچھ پیسے جمع کر کے اپنے بیٹے کے نام کی قربانی دوں میرے پاس پورے سال سے کچھ پیسے جمع ہیں اب تو چودری نے بھی کرزہ ماف کر دیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ چودری کی ہاں سے ایک بکری لے لوں جسے پال کر تھوڑا بڑا کر کے اس کی قربانی کروں مگر میں ایک اچھاٹ سی نظر ساس پر ڈال کر بولی تو کیا میرے بچے وہی پرانے کپڑے پہن کر گھومیں گے ساس نے رکھ کر ساس خارج کی اور پھر وہ پیسے مجھے دیکھ کر بولی کہ جاؤ جا کر لے لو اپنے بچوں کے لیے کپڑے کئی روز گزرے تو ساس ایک روز جب گھر واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک بکری تھی میں بکری کو دیکھ کر حیران رہ گئی ساس کہنے لگی کہ یہ چودری نے مجھے انعام کی طور پر دی ہے چودری مجھ سے اور میرے کام سے بہت خوش تھا خدا بھلا کرے اس کا اس نے مجھے یہ بکری دے دی میں نے سوچ لیا ہے کہ اب اسی بکری کی قربانی اپنے بیٹے نئیم کے نام پر کروں گی میں بھی خوش تھی کہ چلو اس بار عید پر بکرے کا گوشت کھانے کو مل جائے گا میرے بچوں نے بکری دیکھی تو اسے لپٹ گئے کوئی اس کا کان پکڑ رہا تھا اور کوئی اسے سخت ہاتھ لگاتا وہ من منانے لگتی مگر میں بچوں کو دیکھ کر خوش تھی میں نے انہیں منع کرنے کی کوشش نہ کی ساس جب چودری کے گھر سے آتی تو آ کر بکری کو چارہ ڈالنے لگتی مگر میرے بچے بکری کے سامنے سے وہ چارہ اٹھا لیتے سارا دن بکری بوکھی رہتی مجھے تو اتنی توفیق حاصل ہی نہ ہوئی کہ بکری کو چارہ ڈالوں اور بچے بکری کو چارہ کھانے نہ دیتے وہ بار بار چارے کے لیے آگے بڑھتی اور بچے اس کا جی بھیلاتے رہتے آج تو بچوں نے حدی کرتی تھی اس قدر بکری کی کان کھینچے کہ اس کا ایک کان ہی زخمی ہو گیا وہ درد سے منمنانے لگی ایک تو بکھی تھی ساس جب واپس آئی اور یہ منظر دیکھا تو غصے سے کہنے لگی کہ یہ کیا کیا تم لوگوں نے کیا ذرا اس حیوان پر ترس نہ آیا یہ تو قربانی کا جانور ہے اور لوگ تو قربانی کے جانور کی اتنی خدمت کرتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں مگر تم لوگ تو اس جانور پر اس قدر ظلم کر رہے ہو بہو تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا ساس غصے سے بچوں کو مارنے لگی مگر جب میں نے یہ منظر دیکھا تو فوراں آگے بڑھ کر ساس کا ہاتھ پکڑا اور زناٹے دار تھپڑ اس کے موپر مار کر بولی کہ اے بڑیہ تیری اتنی اوقات ہے کہ تم میرے بچوں کو ہاتھ لگا سکے تیری حمد کیسے ہوئی میرے بچوں کو مارنے کی وہ بھی اس بکری کی وجہ سے ذرا کان ہی تو کھینچے ہیں کونسا گلے پر چھوری پھیڑ دی ہے جو تو اتنا شور مچا رہی ہے اتنا کہہ کر میں نے ساس کو بالوں سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا ساس رونے لگی اور خود کو مجھ سے چھڑوا کر کہنے لگی کہ شائستہ تو ایک روز پشتائے گی کاش تیرے دل میں خدا محبت اور احساس ڈالتا تو تو ایمان سے بھی کمزور ہے ورنہ قربانی کے جانور کے ساتھ ایسا کون ظلم کرتا ہے میں ساس کو پیٹ کر بولی کہ دفع ہو جو یہاں سے یہ گھر ہمارا ہے اور میرے بچے ہیں اس گھر کے مالک تم کون ہوتی ہو ہمیں سکھانے والی وہ زخمی بکری منمناتی رہ گئی بیچاری بوکھی تھی جبکہ میرے بیٹے نے غصے سے پتھر اٹھایا اور بکری کا نشانہ لگا کر مارا ساس آگے بڑی اور پتھر اس کے سر میں لگا جانتی تھی میرے بچے غلط کر رہے ہیں مگر مجھے اس بات سے کوئی پروا نہ تھی ساس روزانہ چودری کے ہاں کام پر جایا کرتی تھی آج بھی جب گئی تو ایک بار پھر بچوں نے بکری کا جینہ عذاب بنا دیا بچے اس بکری پر بیٹھنے لگتے اور چلنے کا کہتے دوسرا بیٹا اسے لاتھی سے مارنے لگتا اور وہی میری بیٹی بکری کا زخمی کان کھینچ کر اسے آگے بڑھنے کا کہتی وہ بکری بیچاری بکھی پیاسی کب تک ان بچوں کا ظلم برداشت کرتی آخر کو زمین پر گر گئی بکری کو گرتے دیکھا تو مجھے بھی فکر سی ہونے لگی کہیں بکری مر ہی تو نہیں گئی تھی میں نے بچوں کو پہلی بار ڈانٹ کر بکری سے دور کیا اور پھر بکری کو اٹھا کر اس کی جگہ پر لے آئی اور پونٹھی سے بان دیا اس بکری کو پانی دیا اور چارہ ڈالا مگر وہ تو کچھ کھائی نہیں رہی تھی وہ تو عد مری سی بیٹھی ہلکی ہلکی آواز میں من منا رہی تھی میں نے بچوں کو غصے سے ڈانٹا کہ دیکھ لیا ایسا کرنے کا نتیجہ اب بھک تو اگر تمہاری دادی کو پتا چل گیا کہ بکری کی یہ حالت تم لوگوں نے کی ہے تو نہ جانے وہ کیا وویلہ کر دے گی مگر خیر میں نے اس بکری کو دوبارہ کونٹھی پر باندھ کر اس کے پاس چارہ پانی رکھ کر بچوں کو لے کر کمرے میں چلی آئی رات ہوئی تو میری ساس پیسے لے کر گھر چلی آئی کل عید تھی اور آج اس بکری کا ہمارے گھر میں آخری دن تھا میں بھی خوش تھی کہ چلو اس بکری سے جان چھوٹ جائے گی اور پھر سارا سیاپہ ہی ختم ہو جائے گا ساس رات کو گھر آئی تو گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا ساس بکری کو چارہ ڈالنا چاہتی تھی مجھ سے کہنے لگی کہ بہو سہن کی لائٹ جلا دو انکار کر دیا کہ سہن کا بلپ خراب ہو چکا ہے اب صبح ہی ٹھیک ہوگا بکری کے سامنے چارہ رکھ دو وہ خود ہی کھا لے گی ساس نے بھی کوئی دوسری بات نہ کی اور چارہ رکھ کر کمرے میں آ کر سو گئی اس رات وہ خوب جائے نماز بچھا کر روتی رہی اور دعا کرتی رہی کہنے لگی کہ یا اللہ میری اس قربانی کو قبول کرنا میں نے بہت محنت سے بکری کو پالا ہے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو ماف کرنا ان بچوں کی طرف سے میں تمہاری بارگاہ میں مافی مانگتی ہوں ساس کتنی دیر تک روتی رہی دعا مانگتی رہی صبح ہوئی تو عید کا دن تھا میں نے بچوں کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر تیار کیا ساس خوشی خوشی اٹھی اور بکری پر ایک نظر ڈالی بکری تو اس وقت یوں ہی سو رہی تھی ساس کہنے لگی کہ میں ابھی کسائی کو بلا کر لاتی ہوں قربانی کا وقت ہو چکا ہے اب اس کی قربانی کر دینی چاہیے ساس فوراں کسائی کو بلانے کے لیے چلی گئی جب کسائی گھر آیا تو ایک پلکوں میں ہڑ بڑائی تھی کیونکہ بکری تو اپنی جگہ سے ہلی ہی نہ تھی میں نے جیسے رات کو بٹھایا تھا وہ ابھی تک یوں ہی اپنی ٹانگوں پر سر رکھے لیٹی تھی بچے بھی دبک کر کمرے میں بیٹھے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ یہ انہی کی غلطی ہے کسائی نے جب بکری کو ہلایا تو ایک دم سے چونکر اٹھا میری ساس کی جانب دیکھ کر کہنے لگا کہ ماں جی یہ کیا کیا آپ کو خبر نہیں یہ بکری مر چکی ہے ساس نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی وہ کہنے لگی کہ ایک ہفتہ پہلے ہی میں نے یہ بکری چودری سے خریدی تھی اور اس کی دیکھ پال کی صبح تک تو ٹھیک تھی مگر کسائی اس بکری کو ہلانے لگا اس بکری کا وجود اکڑ چکا تھا ایسے لگتا تھا جیسے وہ بہت دیر سے یوں ہی بیٹھی ہو کسائی کہنے لگا کہ یہ بکری تو لگتا ہے کل رات سے ہی مری پڑی ہے ساس نے جب یہ سنا تو مجھے اور میرے بچوں کو گھور کر دیکھنے لگی اور بے تہاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی رو رو کر کہنے لگی کہ زندگی میں پہلی دفعہ قربانی کرنے لگی تھی اور وہ بھی اپنے بچے کی نام کی مگر وہ بھی مجھے راست نہ آئی کاش شائستہ تم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہوتی ساس بکری کو دیکھ کر بے تہاشا رونے لگی اور اللہ تعالی سے معافی مانگنے لگی کہ وہ اس جانور کا خیال نہ رکھ سکی اور اس پر ظلم ہونے دیا ساس اس قدر ٹوٹی ہوئی تھی کہ وہیں گر کر مر گئی اسے ہارٹ اٹیک آیا تھا وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی میں بھی ایک پل کو لڑسی تھی میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا مجھے تو ساس کی اپنے بیٹے سے محبت اور پھر اس جانور کے ساتھ ہمدردی دیکھ کر حیرانگی ہوئی تھی آخر کوئی ایک جانور سے اس قدر محبت کیسے کر سکتا ہے میرا وجود لرزنے لگا تھا ساس تو منو مٹی تلے دفن ہو چکی تھی گھر میں فوت کی ہو چکی تھی مگر میں حیرانگی سے سوچ رہی تھی کہ آخر میں غلط کہاں پر ہوں کیوں میں اتنی بری ہوں کہ میری تربیت کی وجہ سے آج میرے بچوں نے ایک بے زبان جانور کو مار دیا میرے بچے تو اس قدر سفاق دل تھے کہ انہوں نے اپنی دادی کی موت کو بھی خاطر میں نہ لیا اور عید کے روز وہ نئے کپڑے پہن کر کھیلتے رہے مجھے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا میرے تینوں بچے تو اس قدر سخت دل اور ڈھیٹ ہو چکے تھے کہ اگر میں بھی مر جاتی تو بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے ان کو محبت کرنا اور رشتوں کا احترام سکھایا ہی نہ تھا میں اس روز بہت روئی تھی اور اس قدر روئی تھی کہ آنکھیں سوج گئیں پہلے میرے ماں باپ نے میری تربیتی ایسی کی کہ مجھ پر سختی نہ کی اور بس میں نے بھی اپنی اولاد کو اپنے جیسا بنا دیا میں ابھی انہی باتوں میں گم تھی کہ تب ہی مجھے اکب سے کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی میرے تینوں بچے چھت سے گر چکے تھے وہ تڑپ رہے تھے رو رہے تھے کچھ دیر پہلے ہی پتنگ اڑانے کی زد کر کے چھت پر چڑے تھے میں چیختی چلاتی ان تک پہنچی میری فلک شگاف چیخوں نے گاؤں والوں کو بھی کٹھا کر دیا بچوں کو خون سے لط پت دیکھ کر میرا اپنا دل رکھنے لگا فوراں انہیں ہسپتال لے کر گئی بڑا بیٹا حسیب تو نیچے پڑی اینڈ سے لگا تھا اس کا دماغ شدید متاثر ہوا وہ ایک ٹانگ سے معذور تو ہو گیا اور اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا جبکہ میری بیٹی تو گلے میں پتنگ کی دور پھرنے سے موقع پر ہی جان بھاک ہو گئی میرا دوسرا بیٹا کئی روز تک ہسپتال میں رہا وہ کومے میں چلا گیا تھا مگر پھر دو ماہ بعد اس کی بھی موت ہو گئی میں خالی ہاتھ پاغل بیٹے کے ساتھ رہ گئی سب کچھ پرباد ہو گیا شاید سارے گناہوں کی سزا مجھے ایک ساتھ ہی ملی تھی اب میں بچے کے ساتھ چودری کے ہاں نوکری کرتی ہوں اپنا پیٹ تو پالنا تھا میرا معذور بچہ بھی اب دن بہ دن مزید بیمار رہنے لگا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بھی چند ہی روز کا مہمان رہ گیا ہے